وستہ کو تباہ کرنے کی مہم لبنان سرحت پر اسرائیلی فوج کو زمینی کارروائی کے دوران ہاری نقصان اٹھانا پڑا حزباللہ کے موت توڑ جوابی حملوں میں درجن و اسرائیلی فوجی حلاق ہوئے اسرائیل نے کمانڈر سمیت آٹھ فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی لبنان کے دارالحکومت بیروت کے علاقے داہیہ میں حملہ ہوا نو افراد جانبہق علاقہ مکینوں کو انخلاقی ورننگ چاری کرتی گئے اسرائیل مشق وستہ کو تباہ کرنے کے جنون میں لبنانی سرحت پر اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کا دوسرا روز حزباللہ کا سرحت پار کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کو موت اور جواب اسرائیلی کمانڈوز کو انٹی ٹینک میزائلوں سے نشانہ بنایا دشمن فوج پر کفر کلا میں باروت سے حملہ ماروان راست میں سہونیوں کے تین ٹینک تباہ کر دیئے تابر توڑ حملوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے نوجوان کمانڈر سمیت آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی حزباللہ کا مضاہمت جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلی فوج کے لبنان میں فضائی حملے جاری بیروت کے مضافات اور وسط پر حملہ کئی امارتیں ملبے کا ٹھیر بن گئی داہیہ پر بمباری میں نو افراد جان سے گئے نباتیہ سمیت پچیس علاقوں کے شہریوں کو انخلاقی وارننگ جاری وادی بیقہ میں بمباری پارلمنٹ کے قریب بھی حملہ ممنوع فاس فورس بموں کا استعمال کیا گیا کئی افراد حلاق طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا امدادی کارکنوں سمیت سات افراد جان سے گئے بنت جبیل میں رہائشی امارت پر حملہ امدادی کاروائیوں کے دوران لبنانی فوجی شہید ہو گیا شیخ تمیم بن حمد الثانی کا دوہا میں ایشیا کوپریشن ڈائلوگ سے خطاب کہا مشرق وستہ میں اجتماعی نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل نے غزہ کو ناقابل رہائش جگہ میں تبدیل کر دیا ہے بیت المقدس کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ کی پوزیشن میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام خطے میں دیر پا عامل آئے گا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں جاری تنازعات کو پران طریقے سے حل کرنے پر زور دیتا ہے مشرق وستہ میں مسلسل جاریت اور خلاف فرزیاں بین المقامی تجارت میں رکاوٹ ہیں ایرانی صدر مسعود پسشکیان نے کہا کہ اسرائیل کو جلد کیے کی سزا ملے گی